بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ میری رحمت میری غزب پر بھاری ہے آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت غزب پر کیسے بھاری ہے اور یہ کہ اللہ پاک اپنے بندے کی مغفرت پر کتنا خوش ہوتا ہے بندہ جب بھی اپنے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ کریم خوش ہوتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں ایک ایسا بندہ تھا جو بہت گنیگار تھا وہ ایک ایسا گنیگار اور فاسق انسان تھا کہ اس کے آس پاس کے سب لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے تو ایسا ہوا کہ وہ شخص بیمار ہو گیا اور بستر پر جا لگا اس کا جسم گلنے سڑنے لگا تو علاقے کے لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم اسے اٹھا کر علاقے سے باہر گند کے ڈھیر میں پھینک آئیں جیسا کہ پہلے دور میں شہر سے باہر ایک گند کا ڈھیر ہوتا تھا جہاں سارا کورا کرکٹ پھینکا جاتا تھا تو لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ شخص کو شہر سے باہر گند میں بستر سمیت پھینک آئے ایسی حالت میں پھر انسان کو صرف اللہ ہی نظر آتا ہے تو اس شخص نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا اور نہ کوئی خیال رکھنے والا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ آج میں تیرے در پر آ گیا ہوں دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تیرے در سے مجھے مغفرت نہیں ملے گی تو میں کہاں جاؤں گا اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہوں میں نہیں پڑوں گا مجھے معاف فرما دے میں تیرے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گا تیرے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاروں گا وہ بہت رویا اور معافی طلب کی یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی تو جیسے ہی موت واقع ہوئی تو اللہ پاک نے وہی نازل کر دی کہ اے موسیٰ فلان شہر کے باہر میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے جاؤ اور اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کر دو کہ جو شخص بھی اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ پاک اسے بخش دیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں منادی کرا دی کون شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی بھی بخش ہو جائے تو اس لئے تمام لوگ جنازے کے لئے آ گئے اب سب دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کون ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ہماری بخش ہو جائے گی جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بدکار اور گنے گار شخص ہے جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی تو لوگ سکتے میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ کیسے وہ شخص ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بخش ہو جائے یہ تو خود بڑا گنے گار شخص ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اے میرے رب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کہا اس شخص نے مجھ سے ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور جو شخص بھی جنازہ پڑھے گا اسے بھی بخش دیا جائے گا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے دوستو تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب سے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں